کالا دھن لے کر کے باہر چلے گئے جی ایس ٹی سے سہولیت ملنی تھی ویپار کو لیکن ویپاری کے خلاف پورا کام ہوا ہے یہ پردان منتی جی کیول ایک پرسنٹ لوگوں کے پردان منتی جی ہیں اس لیے انہیں دکھ اور تکلیف ہے کہ کیسے سماجیک نائے والے لوگ مہا پریورتن کی طرف دیش کو لے جا رہے ہیں وہ اسنا گڑھوندن سے پریشان ہے آپ کو لگتا ہے بار 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 بات کرتے ہیں خود پردان منتی جی ہوں ان کی گنتی بگڑ گئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اب سرکار نہیں بننے والی ہے اس لیے کبھی سی بی آئی کا بھی سہارہ لے رہے ہیں ای ڈی کا بھی سہارہ لے رہے ہیں انکم ٹیکس کا بھی سہارہ لے رہے ہیں چناؤ آچار سنگتہ لگنے کے بعد یہ جانکاری ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی پر انکم ٹیکس کا چھاپا نہیں پڑا ہوگا لیکن یہ پہلی سرکار ہے آچار سنگتہ لگنے کے بعد بھی یہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں 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 اسی لئے میں نے کہا یہ 180 ڈگری پرائم میسٹر ہیں جو کہتے ہیں اس کا اُلٹا بلکل کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو لڑا دے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ایسا لگ رہے ہیں لیکن انہیں جانکاری ہونی چاہیے یہ اتر بردیس ہے سپا بس باگا گڑ بندن ہے اور یہ ٹوٹنے والا گڑ بندن نہیں ہے عام لوگ جو گریب زمین پہ رہنے ہیں ان کو ہی لڑائی لڑنے والا ہی گڑ بندن ہے مکہ منتری جی نے جی طریقے سے کہا آپ پھر جب کچھلی بار آپ نے کانگریس کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا کہ دو یوان کی جوڑی جنتہ نے نکار دیا آپ کو لیکن انہوں نے کہا کہ جوڑی بیلوں کیوں ہوتی ہے دیکھیں مکہ منتری جی کا جتنا بولنا ہو اچھا لگتا ہے کیونکہ اسی سے تو بوٹ بڑھ رہا ہے وہ اپنی اپلبدی نہیں بتا پا رہے ہیں کم سے کم یہ تو بتاتے ہیں مکہ منتری جی کہ انہوں نے دو سال میں کون سا وکاس کار کیا ہے کون سی اپلبدی ان کی ایسی ہے جس سے جنتہ کو رہات ملی ہے دیکھیں یہ اس سے پتا لگ گیا ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی جانے والی ہے اور گڑھ بندن سب سے زیادہ سیٹیں جیت کر کے آ رہا ہے دھنیواد تو اکلیش یادف کو سن رہے تھے آپ میڈیا سے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہیں اکلیش یادف نے بی جو پی پر جم کر پریہار کیا کہ بی جو پی کسانوں کو درانے کا کام کرے آپ جنتہ کو پریشان کرے اس سے پہلے آپ دادے لگتا رمائیواتی نے بھی پریس کونڈ سا پی پی پہلے آپ franch وارے اور ساپک Operations